میں نہیں جانتا تھا کہ میرے سر پر کوئی چیز مار کر مجھے بے ہوش کرنے والا کون تھا اور اس نے ایسا کیوں کیا تھا ہوش میں آنے کے بعد میں نے خود کو ایک کمرے کے فرش پر چٹائی پر پڑے ہوئے پایا مجھے اپنا سر بے حد بھاری محسوس ہو رہا تھا ایسا لگتا تھا جیسے میرے سر پر کوئی بھاری چیز رکھ دی گئی ہو میں چند لمحے چٹائی پر پڑا چھت کو گھورتا رہا پھر بمشکل تمام اٹھ کر بیٹھا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا میں ایک تیہ خانہ نمہ کمرے میں موجود تھا دیوار پر لگا نائٹ بلب جل رہا تھا جس کی روشنی بہت کم تھی اس بلب کے علاوہ کوئی دوسرا بلب نہیں تھا جسے میں آن کر سکتا چند لمحوں کے بعد میری آنکھیں پھیلی ہوئی روشنی سے معنوس ہو گئیں تو میں غور سے کمرے کا جائزہ لینے لگا اس کمرے میں چٹائی کے علاوہ اور کوئی قابل ذکر چیز موجود نہیں تھی میرے دائیں طرف والی دیوار میں دو فٹ چوڑا دروازہ تھا جو یقیناً باتھروم کا تھا جبکہ دائیں طرف والی دیوار کے کونے میں قدرے چوڑا دروازہ تھا جو کہ بند تھا ایک دیوار پر بڑے بڑے فولادی کنڈے لگے ہوئے تھے باتھروم والے دروازے کے ساتھ ہی چھوٹی سی ایک علماری بھی بنی ہوئی تھی کمرے کا جائزہ لینے کے ساتھ ہی ساری بات کسی فلم کی طرح میرے ذہن کے پردے پر گھوم گئی تھی کہ میں اسماعیل شاہد عرف چوہدری ساجد کی دوسری بیوی نینہ کی کوٹھی کے باہر موجود تھا کہ میرے سر پر اچانک دھماکہ ہوا تھا جس سے میں ہوش و فرد سے بیگانہ ہو گیا تھا اور اب مجھے اسی تیہ خانہ نمہ کمرے میں ہوش آیا تھا میں یہ سوچ کر بھی تشویش میں مبتلا ہو گیا کہ اگر میں اسماعیل شاہد عرف چوہدری ساجد کی تحویل میں ہوا تو وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا وہ اپنی بیٹی کو اغوا کرنے کے بدلے مجھے جان سے مار دے گا نا جانے میں کتنی دیر بے ہوش پڑا رہا تھا وقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا چونکہ مجھے اپنا سر بھاری محسوس ہو رہا تھا اس لیے میں نے بے اختیار اپنے سر کے پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا تو درد کی ایک زوردار ٹیس میرے سر میں گھوم گئی اور مجھے اپنا سر جھن جھناتا ہوا محسوس ہوا وہاں چھوٹا سا ایک گھومڑ بھی بنا ہوا تھا میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا لیکن گھومڑ سے فون نہیں نکلا تھا چند لمحے چٹائی پر بیٹھا میں اپنے گھومڑ کو سہلاتا رہا پھر میں نے ٹائم دیکھنے کے لیے پتلون کی جیب میں ہاتھ دال کر اپنا سیل فون نکالنا چاہا تو میں چونک پڑا جیب میں میرا سیل فون موجود نہیں تھا میں نے پتلون کی دوسری جیبے بھی کھنگال لی کہ شاید میں نے غلطی سے فون کسی اور جیب میں رکھ دیا ہو لیکن دوسری جیبے بھی خالی تھی میں سمجھ گیا کہ بے ہوش کرنے والے نے میری جیب سے سیل فون بھی نکال لیا تھا میں اٹھ کر دروازے کے پاس آ گیا ہاتھ بڑھا کر میں نے دروازہ کھولنا چاہا لیکن دروازہ دوسری طرف سے بند تھا یہ میرے لئے تشویشناک بات تھی کچھ دیر سوچ کر میں نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا ساتھی میں چیخ چیخ کر دروازہ کھولنے کے لئے بھی کہہ رہا تھا لیکن کئی لمحے گزر گئے کسی نے دروازہ نہ کھولا اور نہ ہی مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی میری آواز کمرے میں ہی گونج کر رہ جاتی تھی جو باز گشت بن کر میرے کانوں سے ٹکرا کر مادوم ہو کر غائب ہو جاتی کوئی ہے جو میری آواز سن رہا ہو میں نے مو دروازے کے قریب کرتے ہوئے چیخ کر کہا لیکن دوسری طرف سے ہنوز خاموشی تھی تم دروازہ کھولتے ہو یا میں اسے توڑ دوں میں نے گویا وارننگ دیتے ہوئے کہا میرا خیال تھا کہ میری وارننگ پر کوئی تو آگر دروازہ کھول دے گا لیکن مجال ہے جو کسی کے کان پر جون تک کریں گی ہو اگر دوسری طرف کوئی موجود تھا تو وہ میری بات پر جان بوجھ کر کان نہیں دھر رہا تھا دو باتیں ہو سکتی تھی ایک تو یہ کہ یا تو مجھے اس کمرے میں قید کرنے والا بہرا ہو گیا تھا یا پھر وہاں کوئی موجود نہیں تھا میں نے دروازے کا جائزہ لیا یہ مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا اس لیے میرے لیے اسے توڑنا ممکن نہیں تھا میں نے تو محض دھمکی دی تھی لیکن اس دھمکی کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا میں چند لمحے کچھ سوچتا رہا پھر پیچھے ہٹا اور مڑ کر ایک بار پھر نائٹ بلب کی روشنی میں کمرے کا غائرانہ جائزہ لینے لگا میں دراصل وہاں سے فرار کا کوئی راستہ تلاش کر رہا تھا کمرے کی کوئی کھڑکی نہ تھی البتہ ایک روشن دان تھا جو کافی بلندی پر واقع تھا میرے اندازے کے مطابق وہ روشن دان ون بائی ون فٹ کا تھا اس لیے اس سے نکلنا میرے لیے ناممکن تھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں میں نے ایک بار پھر دروازے پر زور آزمائی کا سوچا اور دروازے کے پاس پہنچ کر اس پر زور آزمائی کرنے لگا دروازہ توڑنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا کچھ ہی ریت گزری تھی کہ مجھے قدموں کی آہٹیں سنائی دی تو میں دروازے پر زور آزمائی ترک کر کے چکننا ہو گیا قدموں کی آہٹوں سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی دبے قدموں سیڑھیاں اتر رہا ہو میں نے دروازے سے کان لگا دیا قدموں کی آہٹیں بدستور اُبر رہی تھی پھر وہ آہٹیں دروازے کے پاس آ کر ختم ہو گئیں اور دروازے کی کنڈی کھولی جانے لگی میں تیزی سے دروازے کی اوٹ میں ہو گیا تاکہ جیسے ہی کوئی اندر داخل ہو تو میں اسے چھاپ لوں میرا دل یک بارگی تیز تیز دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنا چاہتا ہو چند لمحوں کے بعد دروازہ سلو موشن میں کھلنے لگا اور جیسے ہی کوئی اندر داخل ہوا میں نے غور سے دیکھا تو وہ ایک نوجوان تھا اس کے رخصاروں کی ہڈیاں اُبری ہوئی تھی وہ شلوار کمیز میں ملبوس تھا اور اس نے گلے میں مفکلر ڈالا ہوا تھا بلا شبہ وہ منہنی سا شخص تھا میرے اندازے کے مطابق وہ میرا ایک مکہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ نائٹ بلپ کی روشنی میں گھور گھور کر کمرے میں سرچ لائٹ کی طرح نظریں دوڑا رہا تھا پھر وہ تھوڑا سا آگے ہوا اب وہ باتروم کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا میرے لئے اسے چھاپنے کا یہ بہترین موقع تھا لہٰذا میں نے بجلی کسی تیزی سے دروازے کی اوٹ سے نکل کر اس پر حلہ بول دیا وہ سملا ہی تھا کہ میں نے اس کی کمیز کے کالر سے پکڑ کر اسے دیوار کی طرف اچھال دیا وہ اڑتا ہوا دھماکے سے موں کے بل دیوار سے ٹکرایا اور دھپ سے چٹائی پر آ گرا اس کے حلق سے کربناک سسکاری نکل گئی اور وہ زباہ ہوتے ہوئے بکرے کی طرح پھڑک کر رہ گیا اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھالتا میں اس کے سر پر پہنچ گیا میں نے اسے سیدھا کر کے اس کے جبڑے پر تین چار مکے رسید کر دیئے وہ کرا کرا کر رہ گیا اس کا بالائی ہونٹ پھٹ گیا تھا اور خون نکل آیا تھا میں اسے ایک اور مکہ مارنے ہی لگا تھا کہ وہ تکلیف کی شدت سے ہزیانی انداز میں چیخ پڑا رک جاؤ مجھے کیوں مار رہے ہو میں نے دیکھا اس کے چہرے پر اور آنکھوں پر خوف مترشے تھا لیکن مجھے اس کے خوف زدہ ہونے کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی میں نے اس کا گریبان پکڑا اور حسیلے لہجے میں کہا خاموش رہو اگر تمہارے حلق سے ذرا سی بھی آواز نکلی تو میں تمہارے دانک توڑ دوں گا میری دھمکی کارگر ثابت ہوئی وہ بمشکل تھوک نگل سکا وہ بدستور اسی حالت میں پڑا میری طرف خوف بھری نظروں سے دیکھتا رہا مو سے نکلنے والا خون اس کی تھوڑی سے ہوتا ہوا اس کی گردن کے طرف چلا گیا تھا اس کے حلق سے اب ہلکی ہلکی خرخراہٹیں نکل رہی تھی جیسے وہ دمے کا مریض ہو اور اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو مجھے بہوش کر کے کون یہاں لیا ہے میں درشتگی سے بولا بالا بالا تمہیں بہوش کر کے لیا تھا وہ تھوک سے اپنا خوشک حلق تر کرتے ہوئے جلدی سے بولنے لگا کیوں میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا وہ سمجھا کہ تم چور ہو اور نینہ بی بی کے گھر چوری کرنی کی نیت سے آئے ہو اس نے جواب دیا میں نے ہونٹ بھیجتے ہوئے پوچھا یہ بالا کون ہے وہ وہ رجب کا ساتھی ہے اس نے جواب دیا یہ رجب کون ہے میں نے اگلا سوال داغا وہ ملک صاحب کا خاص آدمی ہے اس نے جھٹ سے جواب دیا ملک صاحب میں چونکا کون ملک اس کا پورا نام بتاؤ میرے ذہن کے پردے پر یاکلخت اسماعیل شاہد کا چہرہ اوبھر آئے تھا جس طرح اس نے اپنا فرضی نام چودری ساجد رکھا ہوا تھا ہو سکتا ہے اس نے اپنا دوسرا فرضی نام ملک بھی رکھا ہو لیکن اس کی تصدیق ضروری تھی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ملک صاحب کوئی اور ہو اگر ملک کوئی ہوگا تو اس نے مجھے یہاں کیوں قید کیا ہوگا یہ سارے سوالات میرے ذہن میں قسم سا رہے تھے اور ان کا جواب ملک صاحب کے آنے پر ہی مجھے معلوم ہو سکتا تھا مجھے پورا تو نام نہیں پتا اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا ہم سب انہیں ملک صاحب کہہ کر ہی پکارتے ہیں شاید رجب کو ملک صاحب کا پورا نام پتا ہو میں پرغور نظروں سے اس کا چہرہ تکتا رہا پھر میں نے ہونٹ بھیجتے ہوئے ہنکاری بھری یہ بتاؤ رجب کہاں ہے اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور بولا وہ باہر بیٹھا ہے بالا اور مٹھو بھی اس کے ساتھ ہیں کیا یہ نینہ کی کوٹھی ہے میرے ذہن میں ایک خیال آیا تو میں نے پوچھا نہیں اس نے نفی میں سر ہل آیا تو میں بے اختیار چونک پڑا تو یہ کونسی جگہ ہے یہ کوٹھی نہیں ہے یہ فارم ہاؤس ہے اس نے بتایا تو میں بے اختیار چونک گیا فارم ہاؤس میں نے زیرے لب دہر آیا ہاں یہ ملک صاحب کا فارم ہاؤس ہے اس منہنی شخص نے جواب دیا وہ اکثر نینہ بی بی کے ساتھ یہاں چھٹیاں گزارنے آتے ہیں کیا ملک یہاں موجود ہے چند ثانیوں کے بعد میں نے پوچھا نہیں اس نے پتلی سی گردن نفی میں ہلاتے ہوئے جواب دیا کہاں گیا ہے وہ میں مستفسر ہوا پتہ نہیں رجب کو پتہ ہوگا وہ جلدی سے بولا تم یہاں کیا کرتے ہو میں ایک بار پھر مستفسر ہوا میں اس سے ساری معلومات لینا چاہتا تھا اس نے تھوک نگلا اور جواباں بولا میں فارم ہاؤس کی رکھوالی کرتا ہوں ہم میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور اس کا گرے بان چھوڑ دیا تم یہاں کیا کرنے آئے تھے رجب نے بھیجا تھا اس نے بتایا کہ دیکھاؤں تم ہوش میں آئے ہو یا نہیں پھر اس سے پہلے کہ میں اس سے مزید کچھ پوچھتا اسی لمحے میرے حساس کانوں میں آہٹیں اُبھری میں نے بیخ پیار دروازے کی طرف دیکھا شاید تیخانے کی طرف کوئی آ رہا تھا میں نے منہنی شخص کی طرف دیکھا کون ہو سکتا ہے پتہ نہیں وہ حکلا کر بولا آہٹیں اب دروازے کے پاس پہنچ کر رک گئی تھی این اسی لمحے ایک مرد اندر داخل ہوا نائٹ بلب کی روشنی میں مجھے اس کا چہرہ تو واضح دکھائی نہیں دیا البتہ وہ قدر جسیم اور تنو مند شخص تھا میرے نیچے دبے منہنی شخص نے اس کی طرف دیکھ کر چیختے ہوئے کہا مٹھو مجھے بچالو منہنی شخص کا یہ کہنا ہی تھا کہ نووارد مرد جارہانہ انداز میں میری طرف بڑھا اس دوران اس نے اپنی شلوار کے نیفے سے ریوالور نکال کر اس کا رخ میری طرف کر دیا تھا چھوڑ دو اسے ورنہ میرے قریب آتے ہی اس نے غراتے ہوئے اپنا فکرہ ادھورہ ہی چھوڑ دیا تو میں منہنی شخص کو چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اٹھو اسلم مٹھو نے منہنی شخص کو اس کے نام سے پکارتے ہوئے کہا تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہو گیا لیکن وہ بھردستور خوف زدہ دکھائی دے رہا تھا این اسی لمحے میں بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آ گیا میں نے ایک سائٹ پر ہوتے ہوئے اسلم کو پکڑ کر مٹھو کی طرف دھکیل دیا تھا اس اچانک افتاد پر مٹھو سنبھل نہ پایا تھا کہ اس نے اسلم کو سنبھالنے کی کوشش کی این اسی لمحے میں نے مٹھو کے ریوالور والے ہاتھ پر اپنا پیر زور سے مارا ضرب نشانے پر لگی تھی ریوالور مٹھو کے ہاتھ سے نکل کر کہیں جا گرا جو مردھم روشنی میں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ دونوں بھی لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے تھے یہ ضروری تھا کہ میں مٹھو کو کسی قسم کا موقع نہ دوں کہ وہ مجھ پر غالب آسکے میں جانتا تھا کہ اگر مٹھو نے مجھ پر قابو پا لیا تو پھر میرا یہاں سے فرار ہونا مشکل ہو جائے گا اسلم کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی وہ مجھ سے مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا اس لئے میں نے اس کی طرف توجہ ہی نہ دی مٹھو نے سنبھلتے ہی مدھم روشنی میں ریوالور کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانی شروع کر دی کہ میں نے اچھل کر اس کے سینے پر زوردار کیک ماری اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی سسکاری سی نکلی اور وہ لڑ کھڑا کر رہ گیا سنبھلتے سنبھلتے وہ اپنے عقب میں دیوار سے جا ٹکرایا وہ گرا نہیں تھا میں آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اس نے میرے جبڑے پر مکہ جڑ دیا مجھے اس وار کی ہرگز توقع نہیں تھی اس نے بھرپور انداز میں میرے جبڑے پر مکہ مارا تھا جس کی وجہ سے میرے حلق سے بھی سسکاری نکل گئی یہاں تک کہ میرا نچلا ہونٹ پھٹ گیا تھا جس سے خون بہنے لگا تھا پھر میں سنبھلنے ہی لگا تھا کہ میٹھو نے مجھے زور سے دھکا دے دیا اور میں اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے پشت کے بل چٹائی پر اسلم کے قریب بھی گر گیا میں اٹھنے ہی لگا تھا کہ میٹھو نے جست لگائی اور ایک دھماکے سے میرے سینے پر سوار ہو گیا اس کا وزن قدر زیادہ تھا جس سے مجھے اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہونے لگا میں اسے اپنے اوپر سے دھکیلنا ہی چاہتا تھا کہ اگلے ہی لمحے میٹھو نے میرے چہرے پر مکوں کی بارش کر دی میں نے اس کے مکوں سے بچنے کے لیے اپنے دونوں بازو چہرے کے سامنے کر لیے تھے یہی وجہ تھی کہ اس کے مکے اب میرے بازووں پر پڑ رہے تھے میٹھو پر تو جیسے جنونیت اور وحشت تاری ہو گئی تھی پھر اس نے میرے چہرے کو چھوڑ کر میرے سینے پر زور زور سے مکے مارنے شروع کر دیے علو کے پٹھے تو نے میٹھو کو ہلکا لیا ہے اب دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں میں تیرا ہلیہ ایسا بگاڑ دوں گا کہ کوئی تجھے پہچان بھی نہیں سکے گا وہ سامپ کی مانت پھونکارتے ہوئے بولا میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اس پر قابو نہ پایا تو وہ حقیقتا میرا ہلیہ بگاڑ دے گا چنانچہ میں نے ایک بار پھر اسے پرے دھکیلنے کی کوشش کی لیکن میری کوشش رائے گاں گئی وہ سانڈ کی طرح پلا ہوا تھا میں بمشکل اپنی ٹانگیں کینچی کی طرح اس کے گردن کے گرد حائل کرنے کی کوشش کرنے لگا اور میٹھو میرا حربہ ناکام بنانے لگا بلاخر میں نے اپنی ٹانگیں اس کی گردن میں کینچی کی طرح پھسانے کی کوشش شروع کر دی اور کافی تگو دو کے بعد میں کامیاب ہو گیا دوسرے ہی لمحے میں نے پوری قوت مجتمع کر کے اسے چٹائی پر اچھال دیا وہ پشت کے بل چٹائی پر گرا تھا پھر اس کے اٹھنے سے پہلے ہی میں نے چشم زدن میں کروٹ بدلی اور پیر کی زوردار ٹھوکر اس کی پسلی پر مار دی لیکن وہ بھی شاید فرتیلا تھا اس لیے وہ جلدی سے کروٹ بدل گیا اور میرا وار ناکام گیا تیری اس نے مجھے ایک گندی سی گھالی دی جس سے میرے اندر جوش غیس پیدا ہو گیا میرا دل چاہا میں اس کی زبان کاٹ کر کتوں کے آگے پھینک دوں میں اس پر پل ہی پڑنا چاہتا تھا تاکہ اسے گالی دینے کا مزہ چکھا سکوں لیکن وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا میں نے بھی جلدی سے اٹھ کر اس پر جست لگا دی اور اسے پکڑ کر پیچھے کی طرف اچھال دیا وہ چٹائی پر گرا لیکن جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا شاید اس کے اندر قوت مدافعت زیادہ تھی اس نے ایک بار پھر مجھے گندی گالی سے نوازا اور اگلے ہی پل وہ اندھے بھینسے کی طرح ڈکراتا ہوا میری طرف آنے لگا میں اس کے وار کے لیے بالکل تیار تھا اس لیے جیسے ہی وہ مجھ سے دو تین فٹ کے فاصلے پر پہنچا تو میں نے لٹو کی مانند گھومتے ہوئے اس کے پیٹ میں کک مار دی میری زوردار کک نے اسے چیخنے پر مجبور کر دیا تھا تکلیف کے باعث اس کے حلق سے نکلنے والی کراہ بے حد خوفناک اور کری آمیز تھی وہ رکو کے بل جھکا ہی تھا کہ میں نے اس کی گردن کے پچھلے حصے پر کھڑی ہتیلی کا وار کر دیا یہ وار کافی خطرناک ہوتا ہے اس سے انسان کے گردن کی ہڈی بھی ٹوٹنے کا احتمال ہوتا ہے لہٰذا میرا یہ وار کارگٹ ثابت ہوا شاید میرے اس وار سے مٹھو کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی وہ کرا کر چٹائی پر مو کے بل گرا اور پھر نہ اٹھ سکا یہاں تک کہ وہ تکلیف کی شدت سے تڑپا بھی نہیں تھا وہ ساکت و جامد ہو گیا تھا اسی لمحے اسلم دوڑ کر دروازے کی طرف بڑھا لیکن میں نے اسے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی چھاپ لیا اس کی بانس کی طرح پتلی گردن میرے ہاتھ کی گرفت میں آگئی تھی مجھے چھوڑ دو وہ بولنا چاہتا تھا لیکن میں نے اس کی گردن پر اپنے بازو کا دباؤ بڑھا دیا جس کے باعث اس کے حلق سے خرخراہٹیں نکلنے لگی تو بھاگ کر کہاں جاتا ہے میں نے زہر خند لہجے میں کہا چند لمحوں کے بعد سانس رکنے کے باعث اسلم جل ہی بے ہوش ہو کر میرے بازووں میں جھول گیا میں نے اسے گھسیٹتے ہوئے چٹائی پر لٹایا اور پھر مٹھو کا جائزہ لیا مٹھو بادستور ساکت و جامد حالت میں پڑا تھا یہ میرے لئے خوش آئین بات تھی کہ میں مٹھو پر کابو پانے میں کامیاب ہو گیا تھا وہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ لڑائی بھیڑائی میں بھی کافی ماہر تھا اگر کوئی عام شخص ہوتا تو شاید ہمارے درمیان ایسی فائٹنگ نہ ہوتی اور میں اپنے جڑو کراٹے والے وار کر کے اس پر جلد ہی کابو پا لیتا میں نے ہتھیلی سے ہونٹ سے نکلتے خون کو ساف کیا پھر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا مجھے مٹھو کے ریوالور کی تلاش تھی لیکن نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں وہ کہیں پڑا دکھائی نہیں دے رہا تھا نہ جانے وہ کس سمت گرا تھا وقت کم تھا اور میں رجب سے ملک کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا چنانچہ میں کمرے سے باہر نکل کر چھوٹی سی رہداری میں آ گیا دائیں طرف سیڑیاں تھی جو زیادہ طویل نہیں تھی سیڑیاں سیمٹ سے پلستر شدہ تھی لیکن کہیں کہیں سے پلستر اکڑا ہوا بھی تھا اس کے اختتام پر دروازہ ذرا سا کھلا ہوا دکھائی دے رہا تھا رہداری میں ایک بلب جل رہا تھا جس کی روشنی سیڑھیوں پر پھیلی ہوئی تھی اس وقت یک بار کی میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی نہ جانے کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے میں دبے قدموں اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا میری نظریں مسلسل ذرا سے کھلے ہوئے دروازے پر جمی ہوئی تھی جہاں سے اچانک ہی کوئی نمودار ہو سکتا تھا اختتام پر پہنچ کر میں نے خود کو نارمل کیا البتہ میرے دل کی دھڑکن بڑستور تیز تھی ذرا سے کھلے دروازے سے میں نے دوسری طرف جھانکا تو دوسری طرف مجھے رہداری اور کھلا میدان دکھائی دیا میدان میں بلب جل رہا تھا جس کی روشنی اندھیرے کو دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی میں نے دیکھا کہ کھلے سہن میں تھوڑے ہی فاصلے پر ایک قدرے چوڑی اور لمبی چارپائی پر دو ہٹے کٹے اور جسیم نوجوان بیٹھے ہوئے تھے ان کے ہاتھوں میں کپ تھے اور وہ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ شاید چائے یا کہوہ بھی نوش کر رہے تھے میں سمجھ گیا کہ یہ رجب اور بالا ہیں ان کے بائیں جانب ایک پجاروں کھڑی تھی جس کی رنگت مجھے اندھیرے میں واضح دکھائی نہیں دے رہی تھی چارپائی کے قریب ہی مجھے ایک خونخار اور جسیم کتہ کھڑا دکھائی دیا بلا شبہ وہ شکاری کتہ تھا شکاری کتے کو دیکھ کر میرے جسم میں سنسناہٹ اور یخ بستگی کی ایک لہر دوڑ گئی اور مجھے اپنی ریڈ کی ہڈی میں خون منجمد ہوتا ہوا محسوس ہوا دونوں نوجوانوں کی پوشت میری طرف تھی اور وہ کیا باتیں کر رہے تھے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا اور نہ ہی میں نے سنگن لینے کی کوشش کی تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان دونوں پر قابو کیسے پاؤں گا کیونکہ میں نے غور سے دیکھا تھا شکاری کتہ آزاد تھا اور اگر ان دونوں کی مجھ پر نظر پڑ گئی تو وہ شکاری کتے کو میری طرف بھیج سکتے تھے میں انسانوں سے تو فائٹنگ کر سکتا تھا لیکن خونخار کتے سے فائٹنگ کرنا جان خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا کتہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے مردے مقابل انسان ہے یا جانور میں اسی ادھیڑ گن میں مبتلا تھا کہ اچانک میرے عقب میں مٹھو نمودار ہوا اور اس نے مجھے چھاپ لیا وہ انتہائی گر یا پا چلتا ہوا آیا تھا کہ میرے حساس کانوں میں اس کے قدموں کی آہٹیں بھی سنائی نہیں دی تھی ساتھ ہی مٹھو نے رجب اور بالے کو بھی آوازیں دے کر متوجہ کر لیا یہ افتاد اچانک ہی آن پڑی تھی مٹھو بے ہوش نہیں ہوا تھا بلکہ اس نے بے ہوش ہونے کی اداکاری کی تھی اور نہ ہی اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹی تھی رجب اور بالا بھی اپنے اپنے کپ چار پائی پر رکھ کر جلدی سے اٹھ کڑے ہوئے تھے یہ تو مٹھو کی آواز ہے ایک ہی آواز میرے کانوں میں پڑی ہاں وہ قیدی کو دیکھنے گیا تھا آؤ دیکھتے ہیں دوسری آواز سنائی دی اور میں سمجھ گیا کہ وہ دونوں ادھر ہی آ رہی ہیں میں نے خود کو مٹھو کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی اور اسی کشم کش میں ہم دونوں سیڑھیوں پر گرے اور ایک دوسرے کو لے کر نیچے کی جانب لڑکتے چلے گئے فرش پر گرنے سے پہلے میں نے رجب اور بالے کو دیکھ لیا تھا وہ بھی سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے آ رہے تھے پھر میں اور مٹھو نیچے گر کر اٹھے ہی تھے کہ رجب اور بالا ریولورز تھامے ہمارے سروں پر پہنچ گئے ان میں رجب کون تھا اور بالا کون میں نہیں جانتا تھا لیکن ایک جسیم نوجوان نے میرے سنبھلنے سے پہلے ہی میرے پہلوں میں زوردار پھوکر رسید کر دی تھی ضرب کافی زوردار تھی اس لئے میرے حلق سے کراہ نکلی اور درد کی تیز لہریں مجھے اپنے وجود میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں بالے لے چل اس حرامزادے کو میں نے اس کی غراتی ہوئی آواز سنی ملک صاحب نے کہا ہے کہ وہ ابھی آ رہی ہیں اور اس کا فیصلہ وہ خود ہی کریں گے وہ رجب تھا اپنی بات مکمل کرتے ہی اس نے مجھے گندی سی گالی سے نوازتے ہوئے ایک اور ٹھوکر میرے پہلوں میں رسید کر دی اور ایک بار پھر درد کی ایک تیز لہر مجھے اپنی پسلیوں سے اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی میں نے زبد کا دامن نہیں چھوڑا تھا این اسی لمحے بالے اور مٹھو دونوں نے مل کر مجھے کابو کیا اور گھسیٹتے ہوئے اسی کمرے میں لے آئے جہاں میں پہلے قید تھا اسلم بدستور بے ہوشی کے عالم میں پڑا تھا بالے اور مٹھو کی گرفت خاصی سخت تھی انہوں نے مل کر میرے ہاتھ پیر رسی سے باندھ کر مجھے دیوار کے ساتھ بٹھا دیا رجب مٹھو سے بولا اسلم کو دیکھ کہیں مرمرا تو نہیں گیا مٹھو نے اسبات میں گردن ہلائی اور اسلم کو چیک کرنے لگا نہیں یہ زندہ ہے اور بے ہوش ہے اسے اوپر لے چل اور ہوش ملا رجب نے دوسرا حکم دیا بالے نے اسلم کو اٹھا کر اپنے کاندھے پر لادا اور پھر وہ دونوں تیخانے سے نکلتے چلے گئے جاتے وقت رجب نے حفظ ماں تقدم کے تحت باہر سے کنڈی لگا دی تھی اور میں ہونٹ بھیج کر رہ گیا میں کافی دیر اسی حالت میں پڑا رہا پسلیوں پر پڑنے والی زربوں کی شدت ابھی تک مجھے محسوس ہو رہی تھی شاید رجب نے لمبی ٹو والا نوکدار بوٹ پینا ہوا تھا جس کی زربوں نے مجھے اندر تک کھلا کر رکھ دیا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسرتی جسم بنانے والے یا جڑو کراتے کے ماہر لوگوں کو زربیں لگنے سے درد نہیں ہوتا لیکن مجھے ان کی باتوں سے اختلاف ہے کیونکہ کچھ بھی ہو وہ بھی تو آخر گوشت پوسٹ کے بنے انسان ہی ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ عام انسان کے مقابلے میں تیز ترار اور ٹھوس جسم کے مالک ہوتے ہیں اسی لئے وہ شدید ترین زربات بھی سہ جاتے ہیں میرا حال بھی ایسا ہی تھا لڑائی بھیڑائی میں پڑھنے والے مکے اور گھونسے میں برداشت کر لیتا تھا لیکن جسم کے نازک آزاہ پر پڑھنے والی ٹھوکریں مجھے کیا ہر انسان کو بے حال کر دیتی تھی میں کافی دیر تک اسی حالت میں پڑا کر آتا رہا پھر نہ جانے کتنی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور پہلے ایک سائے اندر داخل ہوا اس کے بعد دو سائے یکے بعد دیگرے اندر آ گئے مدھم روشنی کی وجہ سے مجھے آنے والے کا چہرہ واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن چٹک کی آواز کے ساتھ ہی تیہ خانے میں روشنی پھیل گئی اور میری آنکھیں چندے آ گئیں اسی لئے میں نے آنکھیں بند کر لی تھی تاکہ آنکھیں روشنی سے معنوس ہو جائیں تو میں آنکھیں کھول کر آنے والوں کو دیکھوں علی آنکھیں کھولو میری سماعت سے ایک مردانہ آواز ٹکرائی تو میں بے اختیار چونک پڑا یہ آواز میں لاکھوں میں پہچان سکتا تھا میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دی اور اپنے سامنے اسماعیل شاہد عرف چودری ساجد کو دیکھ کر غصے کی شدید لہریں مجھے اپنے وجود میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں ایک مکروم اسکراہٹ نے اسماعیل شاہد کے چہرے کا آہاتہ کیا ہوا تھا میرا شک درست ثابت ہو گیا تھا اسماعیل شاہد عرف چودری ساجد ہی دراصل ملک تھا اس کے ساتھ آنے والے رجب اور بالا تھے اسماعیل شاہد استہزائیہ انداز میں ہس کر مزید بولا میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا تم میرے لئے خطرہ بنتے جا رہے تھے اور تمہارا مرنا ضروری تھا لیکن خیر یہ اچھا ہوا کہ تم خود ہی چل کر میرے شکنجے میں آ گئے اب تمہیں مارنے میں مجھے آسانی ہوگی میں نے اس کی بات نظرانداز کرتے ہوئے جوش غیز میں پوچھا میری بہن کہاں ہے وہ جہاں بھی ہوگی بڑے سکون اور مزے میں ہوگی وہ مائنی خیز لہجے میں بولا تو میں اندر تک تپ گیا بکواس بند کرو میں غرائیہ تو اسماعیل شاہد نے میری بے بسی کا مزاک اڑاتے ہوئے مکرو انداز میں ہسا میں جوش غیز سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا غصہ تو بہت چھوٹی چیز تھی میرے اندر تو آتش فشاں اُبل رہا تھا اگر میں بندہ ہوا نہ ہوتا تو شاید میں اس پر پل پڑتا ویسے تم کافی بہادر اور جیدار نوجوان ہو کہہ کہا لگانے کے بعد اسماعیل شاہد نے کہا میں تمہاری بہادری اور حمد کی داد دیتا ہوں آج تک جتنی بھی لڑکیاں اغوا ہوئی ہیں ان کا کوئی بھی بھائی یا باپ ہماری تنظیم کے مقابلے میں نہیں آیا تم واحد نوجوان ہو جس نے ہم سے ٹکر لی ہے اور اب تم اپنے انجام کو پہنچنے والے ہو مجھے مار کر تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے میں نے اسے اللہ کا خوف دلانے کی کوشش کی تم مجھے ڈرا رہے ہو اسماعیل شاہد کا لہجہ سوالیا تھا تم جیسے گھٹیا بد فطرت اور روسیہ انسان اللہ سے کہاں ڈرتے ہیں میں نے تنزن کہا ڈرتے وہ ہیں جن کے دل میں اللہ اور آخرت کا خوف ہوتا ہے ہم ٹھیک کہتے ہو اس نے ہنکاری بھرتے ہوئے کہا میں نے ایک بار پھر کہا اس کا مطلب ہے کہ تم وہ سب میرے ساتھ ڈراما کرتے رہے ہو کہ تمہارا تعلق خفیہ ایجنسی سے ہے جو تم اچھا بننے کی کوشش کرتے ہو وہ بھی دکھاوا تھا اسماعیل شاہد چند ثانی خاموش رہا پھر اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے نہائیت ڈٹائی سے گویا ہوا ہاں تمہیں کابو کرنے کے لئے مجھے یہ سب کرنا پڑا تھا کیونکہ تم میرے لئے خطرہ بنتے جا رہے تھے تمہاری وجہ سے ہمارا بزنس لیک آؤٹ ہو سکتا تھا اس لئے مجھے یہ سب کرنا پڑا میری بہن کہاں ہے میں نے خود پر ضبط کرتے ہوئے اس سے اپنی بہن کے بارے میں دوبارہ دریافت کیا پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے علی کیونکہ تم اس تک نہیں پہنچ سکتے اسماعیل شاہد نے جواباں کہا مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے میں اس کی بات سرف نظر کرتے ہوئے دھاڑا اسماعیل شاہد نے رجب اور بالے کی طرف دیکھا اور مشورہ طلب کرتے ہوئے بولا تم دونوں کیا کہتے ہو اس کی بہن کے بارے میں بتا دوں ملک صاحب چونکہ اس نے زندہ نہیں رہنا اس لئے میرا خیال ہے اسے بتا دیں تاکہ مرنے کے بعد بھی اس کی حسرت باقی نہ رہے یہ مشورہ رجب کی طرف سے آیا تھا جیسے وہ مشورہ دے کر مجھ پر احسان عظیم کر رہا ہو تم کیا کہتے ہو اسماعیل شاہد نے اس بار بالے کی رائے دریافت کی رجب ٹھیک کہتا ہے ملک صاحب بالے نے رجب کی بات کی تائید کی آپ اس کو بتا ہی دیں ورنہ مرنے کے بعد بھی پچتاتا رہے گا اسماعیل شاہد نے ہنکارہ بھرا اور اسبات میں گردن ہلائی اور پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یوں دیکھنے لگا جیسے مجھے زندہ نگل جائے گا میں ہونٹ بھیچے غور سے اس کی مکرو سورت دیکھ رہا تھا میرا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ میں اس کے ٹکڑے کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ کرتا اسماعیل شاہد چند لمحے میری آنکھوں میں دیکھتا رہا پھر بولا رجب اور بالے کے مشورے کے مطابق تمہیں تمہاری بہن کے متعلق بتا دیتا ہوں لیکن اس کے بعد تمہیں عذیتناک موت مرنا ہوگا تم بھی تو دوسروں کی بیٹیوں کو اغوا کرتے ہو تمہیں سزا کون دے گا میں جوش غیز میں تو پھٹ ہی پڑا ہاں بولو کون دے گا تمہیں سزا میری آنکھوں سے شولے نکل رہے تھے لیکن ان شولوں سے اسماعیل شاہد پر کچھ اثر نہیں پڑ رہا تھا مجھے کوئی سزا نہیں دے سکتا وہ غرور کی آخری حد پر تھا لمحہ بھر ٹھہر کر دوبارہ بولا کیونکہ کسی کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ میں گینگسٹر ہوں اور لڑکیوں کی سمگلنگ کرتا ہوں تم نے دیکھا نہیں میں کیسے دھڑلے سے آزادی سے پھرتا ہوں جہاں دل کرتا ہے چلا جاتا ہوں میرے ساتھ کوئی باڈی گارڈ نہیں ہوتا کیونکہ میں انتہائی خفیہ طریقے سے کام کرتا ہوں میں کبھی کسی کے سامنے نہیں آتا لیکن تمہاری وجہ سے مجھے سامنے آنا پڑا ہے اگر تم میرے مقابلے میں نہ آتے تو شاید میں کبھی بھی سامنے نہ آتا ویسے بھی میرے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں اس لیے مجھے کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے تمہیں اللہ دنیا کے سامنے بے نکاب بھی کرے گا اور کڑی سے کڑی سزا دے گا زلیل انسان میں نے غسیلے لہجے میں کہا اس نے تمہاری رسی دھیلی چھوڑی ہوئی ہے لیکن یاد رکھو جس دن تم اس کے ہتھے چڑ گئے تو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت اس کے کہرو عذاب سے نہیں بچا سکے گی لہٰذا ابھی بھی وقت ہے کہ تم توبہ تائب ہو جاؤ جتنی بھی لڑکیاں اغوا کی ہیں انہیں ان کے گھروں میں پہنچاؤ اور خود کو قانون کے حوالے کر دو شاید اس طرح تمہاری اللہ کے ہاں جاں بخشی ہو جائے اسماعیل شاہد نے میرا مشورہ سن کر زوردار کہہ کہا لگایا لمحہ بھر کے بعد مکرو لہجے میں بولا علی تم تقریر بہت اچھی کر لیتے ہو تمہیں چاہیے کہ تم بچوں کو تقریر سکھانے کی اکیڈمی کھول لو بہت پیسہ کماؤگے لیکن تمہاری اس تقریر کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا پھر اس نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی دیکھی اور بولا بہرحال میرے پاس وقت بہت کم ہیں اس لیے اب میری بات غور سے سن لو تمہاری بہن اس وقت امریکہ میں موجود ہے اور وہ ایش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہے اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں امریکہ میں؟ میں نے پریشان ہو کر زیر لب دہرائیا کیا تم نے اسے فروخت کر دیا ہے؟ ہاں اسماعیل شاہد نے اس بات میں گردن ہلائی اس لمحے مجھے ضبط کرنا مشکل ہو گیا لیکن میں خون کے گھونٹ پینے لگا تم نے اسے کس کے پاس فروخت کیا ہے؟ میں نے ہونٹ بھیجتے ہوئے دریافت کیا امریکہ میں ڈیپ ویب چلانے والی ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو دنیا بھر سے لڑکیاں خریدتی ہے اسماعیل شاہد بے پرواہ انداز میں بتانے لگا میں اس کمپنی کے لیے کام کرتا ہوں اور اسی کمپنی کو لڑکیاں فروخت کرتا ہوں تمہاری بہن بھی میں اسی کمپنی کو فروخت کر چکا ہوں غصے سے میرا روان روان کامپ اٹھا ڈیپ ویب کے بارے میں میں اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ لڑکیوں کی لائیو پورن ویڈیو بنا کر اپنی ویب پر چلاتے ہیں جو دنیا بھر میں دیکھی جاتی ہیں پہلے میرا شک تھا کہ اسماعیل شاہد اور چوہدری ساجد نے اسے ڈیپ ویب چلانے والی کسی کمپنی کو فروخت کیا ہوگا یہی وجہ تھی کہ میں نے گوگل پر سرچ بھی کیا تھا لیکن مجھے اپنی بہن کا پتہ نہیں چل سکا تھا اب اسماعیل شاہد نے اس کی تصدیق کر دی تھی یہ کیا بکواس کر رہے ہو اسماعیل شاہد نے میری بات سرفے نظر کر دی وہ مسلسل بولے جا رہا تھا ہو سکتا ہے اب تک اس کی کئی فلمیں بھی نیک پر آ چکی ہوں مجھے اس کی آواز پوئے سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی میری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا نہیں خاموش ہو جاؤ میں چیخا میری بے بسی پر اسماعیل شاہد نے مکرو انداز میں کہہ کہا لگایا اس لمحے مجھے اس سے شدید نفرت ہوئی اور میرے اندر علاؤ سے بھڑکنے لگے میں نے غصے کی شدت سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اسی لمحے اسماعیل شاہد نے مجھے زور سے دھکا دیا اور میں اچھل کر دیوار سے ٹکرا کر فرش بوس ہو گیا اسماعیل شاہد نے میرا گریبان پکڑ کر ایک جھٹکے سے مجھے سیدھا کیا اور خونخار لہجے میں بولا اب تم اپنی بہن کے بارے میں جان گئے ہو اب تم اس کی فکر چھوڑ دو تم نے میری بیٹی کو اغوا کیا تھا میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم مرنے کے بعد بھی یاد رکھو گے تم نے بھی تو میری بہن کو اغوا کیا ہے ظلیل انسان میں نے دو بدو کہا میں نے تو اپنی بہن کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے تمہاری بیٹی کو اغوا کیا تھا میں چاہتا تو میں اس کی زندگی برباد کر سکتا تھا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میرا تعلق عزدار گھرانے سے ہے میرے والدین نے میری بری تربیت نہیں کی میری اس بات نے اسماعیل شاہد کو شاید اندر تک تپا دیا تھا اس نے میرے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا تھا جس کی آواز تیخ آنے میں گونج اٹھی تھی پھر اس نے ایک جھٹکے سے میرا گریبان چھوڑا اور مڑ کر رجب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا رجب میں اسے تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں ایک گھنٹے کے بعد مجھے اس کی سڑی ہوئی لاش کی تصویر ویٹس ایپ کر دینا اور ہاں کوئی غفلت برداشت نہیں کروں گا سمجھے میں سمجھ گیا ہوں ملک صاحب آپ بے فکر رہیں رجب نے جواب دیا آپ کے حکم کی فوری تعمیل ہوگی اسماعیل شاہد نے ایک کہر آلود نظر مجھ پر ڈالی اور پھر وہ دانک پیستے ہوئے بولا اوپر جانے کی تیاری کر لو علی گوڈ بائی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا زلیل انسان تم پر خدا کا کہر نازل ہوگا میں چلایا لیکن وہ وہاں سے چلا گیا اب میں رجب اور بالے کے رحم و کرم پر تھا میں سمجھ گیا تھا کہ اسماعیل شاہد کا کیا ارادہ تھا رجب کے کہنے پر بالا پٹرول سے بھرا کنستر لے آیا اس نے کنستر کا ڈھکن کھولا اور اسے اٹھا کر مجھ پر پٹرول چھڑکنے لگا مجھے بھی موتہ بانکوں کے سامنے رکس کرتی دکھائی دے رہی تھی سب کچھ ختم ہونے جا رہا تھا لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں امید کی ایک موہوم سی کرن پوٹ رہی تھی میں دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگ رہا تھا وہی تھا جو میری مدد کر سکتا تھا